خواب کی تابعیل لوگوں کو حاصل ہوگی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ کچھ چھوٹا موضوع نہیں ہے اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی آج ہم جس میں ایک بنیادی کردار وہ ہے جو کہ ہمارے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے جنہوں نے اس قطع زمین پر لوگوں کو اپنی چھت بنانے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے وہ پلال لے کر دینے ہیں یا بنے بنے گھر لے کر دینے ہیں یا اس سلسلے میں ایک رابطہ بننا ہے ایک ذریعہ بننا ہے وہ ہیں ہمارے ریال سٹیٹ سے وبستہ جو ہمارے ریالٹرز ہیں پورے پاکستان کے ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی فیڈریشن بنی ہوئی ہے فیڈریشن آف پاکستان ریالٹرز پاکستان اس کے وائس چینرمن ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب رانا محمد اکرم صاحب اور بڑی نکتہ افرین باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں جس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو کہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور براہ راست اس کے لیے معلومات افضاء بھی ہے اور میں تو سمجھتا ہ بہت ساری باتیں میرے لیے بھی معلومات افضاء ہیں کہ اس فیلڈ میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا تقاضیں ہیں تو اس میں ہم بات آگے آتے ہیں چونکہ یہ ایک بنیادی جب تک ایک ملک کی جو ریاست ہوتی ہے سٹیٹ ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے اس کی طرف سے پذیرائی نہ ملے بلکہ اس کا شلٹر نہ ملے تو یہ شب آگے پروان نہیں چاہتا تو میں پوچھوں گا رانا صاحب آپ سے کہ جو حکومت وقت ہے اس کے اقدامات جیسے کہ آپ نے زمین پہلے بھی ذکر کیا تو میں چاہ ہوں گا تفصیل سے ذکر کریں کہ حکومت کے کون سے اقدامات ایسے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوئی ہیں اور جو گھروں کی تعمیر کا جو خواب ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں با آسانیہ پیدا ہو رہی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ مزید سمجھتے ہیں کہ یہ مزید اقدامات کی ضرورت ہے جناب رانا صاحب دیکھیں جیسے آپ نے سر فرمایا روٹی کپڑا اور مکان ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے مکان بھی ایک ایسی چیز ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی میری ایک اچھات ہو چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو چاہے وہ گار ہو چھوٹا سا چاہے کسی گاؤں دی ہاتھ میں گرندہ ہو ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے بیسکلی یہ سٹیٹ کے کرنے کے کام ہے آپ کو یاد ہوگا پچاس سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا اسی بیس پہ انہوں نے سبھی بھی کیا تھا نائنٹین سیمنٹی میں لیکن نعرے لگتے رہے کی کپڑا اور مکان کے نام پہ جو کہ یہ ایسی اس میں کشش ہے کہ ہر انسان کی یہ ضرورت میں بات ہے تو اسی پہ اس گورنمنٹ میں بھی اعلان کی ہے کہ جو سٹیٹ ہے پچاس لاہ گھر بنائیں گی حالانکہ ہمارے پاس ابھی جو دادو شمار ہیں کموں بیش ایک کروڑ بیس لاہ گھروں کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے باہرال پچاس لاہ کا نعرہ لگایا تو لوگوں نے بھی لبیک آئے انہوں نے شاید اسی بیس پہ لوگوں نے ووٹ بھی ان کو دیئے ان کا یہ پلان ہے اس کے لیے انہوں نے ایک تھارٹی جو بنائی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ تھارٹی وہ میں سمتا ہوں بڑا اچھا کام کر رہی ہے ان کے جو چیر میں نے جنرل انور علی حیدر صاحب ان سے ہماری کافی ملاقاتیں ہوئی فیڈریشن کی ہم نے ان کو اپنی تجاویز بھی دیں تو اس پلیٹ فارم سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں مید ہے انشاءال آنے والے دور میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور پچاس لاکھ نہیں بھلے دس لاکھ بنیں بیس لاکھ بنیں لیکن یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اس میں ہم نے انہوں نے چونکہ تجاویز دیتی ہم سمتے ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہم اس پروفیشنل سے ریلیٹر لوگ ہیں ہم نے انہیں جو ہماری ہومورک تھا ہمارا اس کے مطابق سارا گائیڈ کیا تو انہیں ماشاءاللہ ہمیں اس بجر میں بڑا ریلیف دیا ہے وہ پوائنٹ کچھ ایسے ہیں جیسے انہوں نے ایک جو ریلیف پیکج دیا ہے کنسٹرشن کو اس میں بہت بڑا ایک گیم چینجر پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کے پاس آنڈیکلیر من نہیں ہے یعنی عام طور پر اس کو بلیک منی کہا جاتا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کو بلیک منی نہیں کہنا چاہیے اس کو آنڈیکلیر کہنا چاہیے کہ لوگوں نے یہی سے کمائی ہے ہاں کلال کے طریقوں سے کمائی ہوتی لیکن ان کو ڈیکلیر نہیں کیا ہے بی آر میں تو وہ اب یہ گورنمنٹ نے ایک موقع دے دیا ہے ٹیپل وان سیکشن کو موطل کرتے ہوئے کہ اسے آپ پروپٹی بائے کریں اس کا نقشہ وغیرہ پاس کروا کے پلار کا اس پر کمرشل بنائیں یا رہشی دونوں دونوں ص آپ نے کہ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں آ جائیں گے کہ آپ یہ جو ٹیپل وان سیکشن موطل ہو جائے گا آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا گیم چینجر پوائنٹ ہے اس سے انشاءاللہ آنے والے دور میں پروپٹی کا کام بہت تیز ہوگا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ دیا ہے کہ جو بلڈر ہوگا جو یہ کنسٹکشن کا کام کرے گا اس پر فکس ٹیکس لگایا انہوں نے جو کہ بہت ہی مناسب ہے اب ان کو کس کسی وکیل کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ان کا آڈٹ نہیں ہوگا کسی بلڈر کا جو وہ کورڈ ایریا بنائیں گے اب وہ اپارمنٹس کا ہو یا کمرشل کا ہو دونوں صورتوں میں ان کا اللہ علاقہ انہوں نے ریٹ بھی سارا تیین کر دیا ہے اہ بی آر کی ویب سیٹ پر ساری چیزیں آ چکی ہیں اس کے مطابق ان کا وہ ہوگا ٹیکس جمع کرائیں گے وہ جو کہ بہت ہی مناسب ہے انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے لیکن جو ہم نے انہیں تجابیز دی تھی کہ جو پاکستان میں پراپٹی جب ٹرانسر ہوتی ہے اس کے ٹرانسر سے ملاد کسی بڑے ادارے میں تھاٹی میں یا ریجسٹی ہوتی جو کچہری وغیرہ میں اس پہ اخراجات بہت زیادہ تھے اسپیشلی جس کو ہم اشنام ڈیوٹی کہتے ہیں وہ تقیباً پانچ پرسنٹ تھی اس میں باقی اخراجات ملا کے آٹھ سے داس پرسنٹ اخراجات ہو جاتے تھے جس کو ہم نے ریڈیوز کرواتے ہوئے ٹوٹل ٹو پرسنٹ پہ لے ہیں یہ ہم سمجھے بہ بڑی ہماری فیڈیشن کوئی کامیابی ہے اور ہم اس کے لیے بڑے شکر گزار ہیں جنرل انورلی حیدر صاحب کے انہوں نے اس کے لیے چاروں صوبوں کو بھی ایگری کیا ہے یہ پانچ فیصد سے دو فیصد دیئے ہیں پانچ فیصد سے ایک فیصد پہ انہوں نے اسٹام ڈیوٹی کر دی ایک فیصد میں باقی ٹیکسز ہیں ٹوٹل دو فیصد اخراجات آگئے ہیں مطلب اسٹام ڈیوٹی ایک فیصد کر دی گی پہلے پانچ فیصد ہے اس کے لیے باقی اخر مالی ہے کہ یہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے پہلی مرتبہ گار کھلی دینا ہم نے انہیں یہ کہا تھا جو پہلی مرتبہ گاری اپلال لیتا اس پر ٹیکس نہیں لینا چاہیے انہوں نے وہ بھی ہماری بات مال نہیں بقیدہ اس کا علان ہو چکا ہے پرائیم انسٹر نے بھی الان کیا تھا کہ جو فرس ٹیم پرابٹی کھلی دیں گے یا فرس ٹیم سیل کریں گے ان سے بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اس سے بھی نشاء لانے والے دور میں پرابٹی کا کام بہت اچھا چلے اسی طرح جو باقی سی وی ٹی ہے اسلامباد میں کیپٹیل ویلیو ٹیکس اس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے تو جو ہمارے سٹیٹ ایجنٹس پہ تھی ایک سرسلسل ٹیکس تھا ان پہ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے تو بہت بڑے اچھے اچھے قدامات اسی طرح ویلویشن ٹیبل ہے جو مسلسل چار سال سے 2016 سے یہ بڑھا رہے تھے اس کی ویلویشن ٹیبل جو اس کا پروپٹی کا چانو سوبوں میں مرکز میں وہ اس سال انہیں بڑھایا گیا تو یہ انہوں نے بڑ کیا تھا وہ باہر کے لیے تھا یعنی انڈیکلیر منی آپ مارکر میں لائیں اسے سورچ نہیں پوچھیں گے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جب خریدنے جائیں گے اگر سیل کرے گا تو وہ خریدیں گے تو سیل کون کرے گا جو سیلر ہوگا اس پر جو گین ٹیکس وہ بہت زیادہ تھا تھا وہ ہم نے ریڈیوس کرا کے اس کا جو ہولنگ پریڈ ہے وہ گورنمنٹ نے آر سال سے چار سال کر دیا ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے چار سال کے بعد بالکل زیرو ٹیکس ہوگا اسی طرح جو چار سال کا انہوں نے سلیب بھی ایسی بنا دی ہیں کہ فسٹ یئر میں پورے پرافٹ پر ٹیکس ہوگا سیکنڈ یئر میں سیمٹی فائی پرسنٹ پر تھرڈ یئر میں فیفٹی پر فورت یئر میں ٹونٹی فائی پرسنٹ پر ٹیکس ہوگا باقی زیمٹر ہوگا اسی طرح چار سال کے بعد پانچمہ سال جاب سٹارٹ ہوگا تو زیرو ٹیکس ہو جائے گا جو ایک مین اہم پوائنٹ تھا ٹیکس کی جو سلیبز ہیں اس میں یہ طریقہ کار تھا کہ پچاس لاکھ اگر آپ انکم ہوتی آپ کی پراپٹی میں اس پہ پانچ پرسنٹ کی سلیب تھی ایک روڑ پچاس لاکھ سے ایک روڑ کے درمیان دس پرسنٹ کی ایک روڑ سے ڈیڑھ کے درمیان پندرہ پرسنٹ تھی ڈیڑھ کروڑ سے آنوبر بیس فیصد تھی تو ان کو انہوں نے ففٹی پرسنٹ پر کرتے ہوئے پچاس لاکھ پر ڈائی کر دیا ایک روڑ پہ پانچ پر فیصد ڈیڑھ پہ ساڑھے ساتھ اور اس سے آنوبر دس تو اسے بھی انشاءاللہ ہر انو ایسٹر اوور سیز بھی لوکل بھی ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ پراپٹی میں آئے جس طرح کے اچھے حالات الحمدللہ ابھی پیدا ہوئے ہیں میں مجھے خود پچیس سال ہوگے اس فیلڈ میں شاید میں نے اتنے اچھے حالات پراپٹی کے نہیں دیکھے انویسٹرز کے لیے جنون کام تو لوگ رید و فوتکاری رہے ہیں ان حالات میں بھی کر رہے ہیں کرونا میں بھی کر رہے ہیں انویسٹرز اس فیلڈ میں آئے اور یہ تعمیرات کے شعبے میں ہیں انشاءاللہ اس میں دیکھیں اس میں سب سے بڑا فیدہ کیا ہوتا ہے جو پرائیم سٹرز کا خواب ہے پچاس لاح گھروں کا ساتھ ہے ان کا یہ بھی نعرہ ہے کہ ایک کروڑ جو نوکری ہیں وہ بھی ہم نے پروائیڈ کرنی ہے اس میں اپلائیمنٹ بہت جنرلیٹ ہوتی ہے مطلب وہ گھروں کا بھی خواب پورا ہوگا اور نوکری والا مسئلہ بھی ہل ہوگا یہ سکت آپ کے اندازے کے مطابق آپ کے اندازے کے مطابق یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے نوکری والی کتنے لوگوں کے لیے روزگار کے چانس مزید بنیں گے اگ اگر یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو لاکھوں میں ہوں گے دیکھیں ایک گار بنتا اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں مستری ہے مزدور ہے کارپینٹر ہے پلمبر ہے لیکٹیشن ہے چالیس کی تقریب سنت ہے اس میں انوال ہو جاتا ہے انڈسٹی جس سے وابست ہے ان کا روزگار ان کا سسٹم چلتا ہے جب انڈسٹی چلیں گی وہاں انڈسٹی میں جو کام کرنے والے ہیں جیسے سٹیل کی انڈسٹی فرض کر رہے ہیں آپ لے لیں سیمن کی لے لیں وہاں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا روزگار کر لیں ان کے چولے جلیں گے پھر اس سے پوری ایک سوشل جو ہے آپ کی جو معاشی ایکٹیوٹی وہ جنریٹ ہوگی اس سے جی اچھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ایک اہم شبہ اور ہے اس میں رائے جاننا چاہوں گا ہو سکتا ہے ایکسپلٹی نہ اتنی زیادہ ہو لیکن یہ سارا کام گھروں کی تعمیر کا جائدہ کی خرید و فروخت کا پھر اس کو ڈسپلن میں لانے کا پھر گھروں کے نقشے بنانے کا پھر گھر کی تعمیر کرنے کا یہ سارے عمل میں ایسے تو نہیں ہو جاتا اس میں پیسہ دینوال ہوتا ہے تو جو پیسے کی جنریٹن ہے یا اس کا مالیاتی شبہ کی ایکٹیویشن کہ آپ سمجھ دے کہ ہمارے جو مالیاتی ادارے ہیں یہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے خاص طور پر وہ اس میں اپنا کردار ادار کرنے ہچکچا نہیں رہا دیکھیں اس میں دو چیزیں ایک چیز تو فرس ٹائم جو میں نے جیسے رس کیا پرائیم سٹر نے جو پیکس کا اعلان کیا اس میں یہ وہ پیسہ تقریباً بیس خرب کے قریب ہے یعنی دو ہزار عرب پیسہ ایسا ہے ہمارے پاس ہے جو بینکنگ سسٹم میں نہیں ہے جو لوگوں نے گھروں میں لاکروں میں کیش کی صورت میں رکھا ہوا جس کا سٹیٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم کو تریکٹیویٹ ہو گیا نا اس کو وہ بلیک منی بھی کہتے ہیں یا ہم اس کو انڈکلیر منی کہتے ہیں وہ جب سسٹم میں آئے گا جسے گھر بنے گی یہ اندازر کتنا پیسہ انڈکلیر آئے گا دو ہزار عرب تقریباً ہمارے پاس دو ہزار عرب رپیہ جو ہے نا یہ انڈکلیر ہے انڈکلیر ہے یعنی بیس خرب رپیہ ایسا ہے جو ہمارے کسی سسٹم میں نہیں ہے وہ کیش کی صورت میں سارا فلو اس کا ہے وہ جب ڈکلیر ہوگا اس کے لئے انہوں نے تریکہ کار بنا دیا ہے اس کے لئے پہلے آپ ایک کاؤنٹ کھولیں گے اس میں وہ پیسہ ایک کاؤنٹ میں نالیں گے وہاں سے پی آڈر بنا کے آپ پروپٹی بائی کریں گے پھر وہ سسٹم میں آ جائے گا ایک تو یہ چیز ہوگی لیکن اب ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہ تو ہو گیا آپ ایک ڈیمانڈ سپلائی کو پورا کر رہے ہیں یعنی جن لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے ان کے زیادہ و شمار کے مطابق جس طرح تیس چاریس سلاکھ لوگوں کو ہمارے ہاں تو ہمارے خیال کے مطابق شاید کروڑ سے گھروں کی ضرورت ہے ہمارے ان کے پاس ہے کہ چاریس پچاس سلاکھ گھروں کی فوری ضرورت ہے جس میں سے ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ جو لوگ ہریدیں گے گھر ان کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا ہے کہ ہم دیا طریقہ کار بتایا کہ ہم اس کے بینکن سسٹم کو انگیج کر رہے ہیں بینکوں کو تھری یا فور پرسنٹ پہ ہم ان کے ساتھ ہمارا کونٹریکٹ ہونے جا رہا ہے یعنی جو لوگ اپارٹمنٹ یہ بنائیں گے یا مکان آت بنائیں گے کم قیمت والے لو کاسٹ والے یعنی کوئی تھری یا فور ملین کی رینج میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا تھا یہ ہونے چاہیے تو اس میں ہم جو ایک عام آدمی ہے جس کی چالیس دار سے کم پی ہے سیلری ہے اس میں وہ بجٹ میں رہا ہے کہ اس نے کسٹ بھی پی کرنی گار کے کرچے چلانے یہ ان کے لئے بیسکل وہ زیادہ پرموڈ کر رہے ہیں میڈل کاس لوگوں کو تو ان کے لئے بینکن سسٹم تھری یا فور پرسنٹ پہ وہ ان کو کرے گا یہ پرپوزل کی آفتا ہے کہ اس کا ابھی اب عملی خاکہ کو سامنے نہیں آیا ہے بینکن مطلب آپ کے ساتھ ان کی نگوشیٹ ہوئی ہے اس نسلے میں کہ تین چار فیصد پر وہ دیں گے بینکنگ تین سے چار فیصد پر وہ دیں گے جو کامل آدمی ہیں جو لو انکم والے ہیں جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو وہ فل پیمنٹ کر کے مکان ٹرانسفر ہو جائے گا وہ پھر بعد میں کسیں دیتے رہیں گے ان کو وہ بڑی اچھا فیسلیٹیٹ سٹیٹ کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سٹیٹ کا بہت اچھا اقدام ہے اچھا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی یہ فیڈریشن ہے اس نکتے کو بھی اٹھائے پھر ایکٹیوٹی زیادہ بڑھے گی جو آپ نے بات کی ہے یہ ابھی کوئی گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر سامنے نہیں آئی ہے آپ کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے اور آپ کا جو یہ فیڈریشن ہے وہ بڑا اچھا پلائٹ فارم ہے جو اس نکتے کو اٹھائے اور اس کو عملی طور پر ایکٹیویٹ کروائے چونکہ تب ہی معاملہ آگے بڑھے گا نا آپ چار فیصد پر دینے کے لیے امادہ ہیں یا پروپوزل ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے ایجنڈے میں دو یو اگری کہ آپ اس کو رکھیں گے اور آئندہ آئندہ اس کو بنائیں گے اپنا مرکزی نکتہ گلکل فیڈریشن نے یہ باہرہ ان کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ جو لوگ پرچیزر ہوں گے ان کے لیے کیا پیکج ہے دیکھیں یہ پیکج تو ہے سسٹم کو جنریٹ کرنے کے لیے یہ پیسے نہیں آپ سے وعدہ کس نے کیا تھا یہ جو تین چار ہمارا یہ نہیں آپ پاکستان آف سنگ تھاٹی تو ان سے ان سے آپ اپنے جو نیکسٹ میٹنگ میں ایجنڈے پر بات رکھیں گے چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ تین چار پرسنٹ پر بے گر لوگوں کو گھر خریدنے کے لیے وہ بینکنگ سسٹم دے گا ناظرین دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ یہی تو ایک فائدہ ہوتا ہے دیکھیں ہم نے بات کھل کر بات کی ہے آج کے تینگ ٹینک پروگرام میں اور بات ایک ذمہ دار بندے سے ہو رہی ہے رانا کرنٹ صاحب سے ہو رہی ہے جو فیڈریشن ریالیٹرز کے اس کے وہ ہیں وائس پریزنٹ ہے پورے پاکستان کے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیا ہاؤسنگ پروگرام پر آتھارٹی ہے جنہوں نے نئے گھر بنانے جیمران خان کی بقیدہ حکومتی آتھارٹی ہے اگر انہوں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ تین یا چار پرسنٹ پر عام چھوٹے جو لوگ ہیں چھوٹے لوگ تنی میں کہوں گا جو کم عامدنی والے لوگ ہیں جو میڈل کلاس والے لوگ ہیں جن کی براہ راست ان کی جیب اجازہ نہیں دیتی ہے وہ خرید تو تین یا چار پرسنٹ پر ان کو پیسہ مل جاتا ہے اور بینک والے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشکبری ہے اور رانا صاحب یہ کمیٹمنٹ کر رہے ہیں مہار صاحب پروگرام میں کہ اس ایجنڈے کو اپنے اس میں رکھیں گے اپنے پروگرام میں فیڈریشن کے اور مزید جو نیا ہاؤسنگ پروڈیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروڈیکٹ ہے ان سے یہ بات کریں گے تو میرا خیال ہے یہ آج کا نقطہ بہت ہی ناظرین آپ کے لیے ہمارے لیے یہ بہت خوشکبری والا ہے اور رانا صاحب میں یقین جانے آپ کی اس بات کو میں آج کے انٹرویو کی آج کس پروگرام کا وہ حاصل کلام سمجھتا ہوں اور میری وش بھی ہے میری دعا بھی ہے اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس نقطے کو اپنے فیڈریشن کے پلیٹ فرم سے بنیادی اہمیت کے ساتھ اٹھائیں اور ہم آگے چلتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ آپ کی بات سے آگر بات بھی وہ بھی بڑی حام ہے کہ یہ کرونا کا جو صورتحال بن گئی اور یہ ظہر ہے آپ کے ہمارے اختیار میں تو نہیں ہی تھی ایک عالمی وبا کے طور پر آگئی پاکستان بھی متاثر ہوا اور چونکہ یہ وقت تھا جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو شکر ہے کہ عمران خان نے اس کی حمیت کو تسلیم کیا اور کرونا کے باوجود انہوں نے جو بہت سارے ایکٹیوٹیز کلوز ہیں لیکن کنسٹرکشن کے شعبے کونوں نے الاؤ کیا تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے اور کرونا کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے شعبے میں کنسٹرکشن کے شعبے میں تعمیرات کے شعبے میں پروپرٹی کے شعبے میں ریالٹر کے شعبے میں اس میں ہم راستہ آگے معیشت کے پہیے کو تیج چلانے کا تلاش کر سکتے ہیں اس میں ذرا بات کریں بلکل دیکھیں یہ جتنا ہی پیکج آیا پرائیم سٹر کا رلیف پیکج آیا کنسٹرکشن کے لیے اسی طرح ہمیں جو انہوں نے ریالٹرز کو حصولتیں دی ہیں پروپرٹی پر اخراجات ٹانسفر کے اخراجات کام کی ہیں گین ٹیکس کو کام کیا گیا ہے اس کے سمرات اسی لیے بھی تاکنی ہے کہ کوورڈ نائنٹین کا جو ایشو بنا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں ہیں صرف پاکستان کا چونکے نہیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کافی حد تک لوگوں نے ابھی اس ایس او بیز پر عمل بھی لوگ کر رہے ہیں ہمارے تاجرہ ذات بھی چونکہ یہ تھوڑا سا پچھلی دنیا ایشو بڑا تھا لیکن اللہ بھی کنٹرول میں جا رہا ہے اور امید آئینے والے دو تین ماہ میں شاید یہ بالکل کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کے اثرات پہنچیں گے پھر لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے پھر لوگ پروپٹی بائے کریں گے پھر ایک جو معاشی ایکٹیوٹی ہے وہ جنرلیٹ ہوگی پیسہ سرکولیٹ ہوگا انشاءاللہ ہر امیر اور گریب کی جیب میں جائے گا جب یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے رز کیا امیروں کے پاس بھی پیسہ جاتا اب جیسے سٹیل کی انڈسٹری ہے سیمنٹ کی انڈسٹری وہ کسی گریب کے تو نہیں ہوتی ان کی انڈسٹری چلتی ہے اگر وہ نہیں کنسٹرکشن ہوگی تو کہاں کھپت ہوگی ان کی وہ بند پڑی رہتی ہے تو لیکن وہاں جو امپلائز ہوتے ہیں ان کے چلے جلتے ہیں اس طرح جو کنسٹرکشن کا جب ایک گار بنتا ہے پلازہ بنتا ہے جیسے میں نے پہلے رز کیا مصری مزدور اور یہ کارپینٹر پلمبر لیکٹیشن بیچ مار لوگ ہیں جن کو روزگار ملتا ہے انشاءاللہ پاکستان میں یہ بڑا گیم چینجر پوائنٹ ہو سکتا ہے اور یہی ہم نے گورنمنٹ کو یہ ریلائز کروایا اور امران خان صاحب کے جو گورنمنٹ انہوں نے بھی اس کو بھی فیل کیا کہ جب تک ہم کنسٹرکشن کے چوبے کو اور ریل سٹیٹ کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے شاید پورے ملک کی محشد نہیں چال سکتی اچھا رانا صاحب ایک اور بات ایسی ہے جس میں میں چاہوں گا کمز کم بات تو کرے ہم عام جو بندہ ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ لو انکمز کی والے لوگ ہیں یا میرل کلاسی وہ لوگ میرل کلاسی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ظاہر زندگی میں انہیں شاید ایک ہی دفعہ وہ گھر بنانا ہوتا ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں ایڈی اٹھا کر سارے وسائل ساری جمع پنجی لگاتے ہیں پھر کہی وہ چھوٹا موٹا اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تلہ کیت نہیں ہے آپ چونکہ براہ راست شعبے سے بستہ ہے کہ یہ جو پلاٹ کی اکتہ ہے رازی کی پروپٹی کی جو قیمتیں اقدم آسمان پر پہنچ جاتی ہیں بندہ آہستہ 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 وہ ٹارگر پہنچتا ہے پیسے جمع کرتا ہے جیسے مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ چھلانگ گا چکی تھی پروپٹی آگئے تو اس کو فیر جس طرح کہتے ہیں فیر پرائیس رکھنی پروپٹی کی آپ کے ذنب میں کوئی پروپوزل ہے درہا ہے کہ اختیار تو نہیں انسان کا ہوتا لیکن کوئی تجویزیں ہوتی ہیں کہ کاش اس طرح اگر ہو جائے تو پروپٹی کی قیمت کو فیر سطح پر رکھا جا سکتا ہے اس طرح کر نہیں ہوتا کہ بندہ بیچارہ آتی ملتا رہ جائے اور اپنے وسائل جو ہوتے ہیں وہ اس کا مو چلانے لگیں سر ہم سمجھتے ہیں اس میں دو چیزیں ایک تو سٹیٹ کو خود جاب تک میں نے جب بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سٹیٹ جاب تک ٹیک آور کرے گی یہ مسائل کا حال بہت مشکل ہوتا ہے سٹیٹ اس کو ریگولیٹ کرے اور سپیشلی جو پرائیویٹ جو نیجی شعبے کے لوگ اس میں ڈیویلپرز آتے ہیں نینے ٹاؤن بناتے ہیں وہاں چونکہ لوگوں کے ساتھ فراد ہوتے ہیں ایک گیٹر بنا کے اور شاید ایک بوکنگ آفس بنا کے بوکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں لوگ کے جمع پونجی بھی لے جاتے ہیں اور پریکٹیکلی وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا سٹیٹ کو ان کو این او سی نہیں دینا چاہیے ان کو مارکیٹنگ کی اجازت نہیں دینی چاہیے گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے سارے سسٹم کو چونکہ جب تاک گورنمنٹ نہیں آئے گی اور دوسرے نیجی شعبے کے لوگ نہیں آئے گے ریگولیٹری تھارٹی کے تحت یہ شاید مسئلہ حالی ہوگا کیمتیں تو بڑھیں گی چونکہ دیکھیں پاکستان کی تقریبا جو آفیشل ٹوٹی ٹو اس کا آتا ہے یہ کروڑ کے بعدی لیکن شاید یہ چوبیس سے پچیس کروڑ کے بعدی ہے پاکستان دنیا میں تیس سے بڑھنے والے پہلے پانچ سے چھے موالک میں شامل ہے تو یہاں اس ہاؤسیں کے سیکٹر میں بہت ضرورت ہے شاید جو پچھلی گورنمنٹوں نے پچھلی حکومتوں نے اس پر پراپر توجہ نہیں دی تو یہ کیمتیں اس لیے بڑھیں ہیں کہ گورنمنٹ نئے نئے سیکٹر نہیں بسائی اگر جیسے سلامباد کی مثال لے لیں بیس بیس سال کچھ سیکٹر ایسے جو سیڈین ریویلپ نہیں کیے لیکن وہ تو چاند ایک سیکٹر اگر پرائیوٹ لوگ آجیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن وہ آئیں کسی سسٹم کے تحت آئیں پراپر ان کے پاس جگہ ہو ڈیویلمنٹ ہو اور باقبضہ چیز وہ پیش کریں بجائے کہ یہ فائلوں میں اور پیپر کا ایک پیس وہ دیتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے پھر قیمتیں کنٹرول رہیں گے جب پرائیوٹ لوگ آئیں گے کیونکہ ہماری بات ہی بہت بار رہی اسی صاحب سے ضروریات ہماری بہت زیادہ ہے ناظرین نے ایک بڑا اہم نکتہ دیکھیں کہ بات کیسی منتر کی ہے رانہ صاحب نے اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ نفس پہ آت رکھا ہے جو اس مرض کا نفس ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے نام پر پراپرٹی نہیں بیچی جاتی وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا فائل کی صورت میں دے دی یہ لوگ پکڑے ہو جی اب پراپرٹی کہاں ہے کتہ رازی کہاں ہے اس کی ریجسٹری پتہ نہیں ہے کہ نہیں ملکیتوں کے پاس ہے کہ نہیں وسائل ڈویلپ کرنے کے ہیں کہ نہیں جیسے نے بتایا ایک دفتر بنا دیا ایک وہ گیٹ بنا دیا وہاں پر بیٹھ گئے اور میڈیا میں اشتہار دے دیئے لوگ آگئے ان سے بوکنگ پیسے لاکھوں کلوڑوں اور بھٹو رہے اور ڈالے اور عملی طور پر کہیں وجود نہیں ہوتا فائل کے ذریعے صرف فائل کاغذ دے دیئے اور وہ یہ نکتہ اٹھائے انہوں نے کہ اس سے یہ بھی جالسازی ہے یہ بھی جالسازی ہے لیکن اس جالسازی کو روکے کون یہ ذمہ داری بنیادی طور پر حکومت کی ہے اور حکومت کو آنکھیں آپ کھول لینی چاہیے خدا کے واسطے اپنے عوام کو لٹنے سے بچا لیں یہ جو جالی کاروائیاں جالی بنی ہوتی ہیں کنسکشن کامپنیاں اور جالی بلڈرز وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا جیسے کہ میں نے کہا تھا شکر میں دو نمبری تو دو نمبری لوگوں کو اتنا کھل کے کھیلنے کی اجازت ہے دیکھیں ملک کو قانون سازی کی ضرورت ہے اس میں واضح طور پر قانون سازی کی جائے کہ جس کے پاس اپنا قطعہ راضی نہ ہو ملکتی نہ ہو اس کو بنانے کے ڈیویلپ کرنے کے وسائل نہ ہو وہ اپنی کسی سکیم کو وہ اناؤس نہیں کر سکتا اور اس میں میرے خلال اگر قانون موجود ہے تو عمل درامر نہیں ہو رہا دیکھیں سی ڈی اے یہاں پر موجود ہے سبائی سطح پر سبائی تھا ڈی اے موجود ہیں لہور میں ال ڈی اے موجود ہے یہ ادارے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے صحیح کہا رانا صاحب نے یہ اپنے اس کے نئے سیکٹر دیوی میں آ رہے ہیں سالہ سال گزر چکے ہیں نسلیں گزر چکی ہیں وہاں ڈیویلپنٹ کوئی نہیں ہے اور جو جالی بن رہی ہیں سو سہلی ہیں اس کی روکتام کا طریقہ کوئی نہیں ہے یہ بنیادی نقطہ ہے جو رانا صاحب نے اٹھایا ہے اور رانا صاحب اسی اہم ترین بات کو پھر ہم کبھی پھر بھی ڈسکس کریں گے لیکن آج کے میں سمجھتا ہوں گفتگو کمال کی گفتگو رہی رانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروپٹی سے مطلقہ یہ جو آپ کے اپنا فیڈریشن ہے ریالٹرز کی اس حوالے سے ایک مضبوط ایک آپ نے موقف اپنایا ہے اللہ کرے کہ آپ کی فیڈریشن مزید توانائی کے ساتھ جرت کے ساتھ حقیقت پسندی کے ساتھ آگے بڑے اور لوگوں کو آپ لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کا آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس کا کوئی حل نکلے اور جیسے کہ آپ نے بات کہی ہے خود اپنے شعبے کو ریگولیٹ کردے کے لیے آپ نے حکومت وقت کو خود دعوی دیئے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے معاملات کو دیکھیں چیک کریں شلٹر بھی دیں اور بقاعدہ ریگولیٹر اتھارٹی بنائیں سٹیٹ ایجنٹ کی بہت اچھی تجویز اور ناظرین ایک بات میں اور کہہ دوں حکومت بھی سن لے حکومنان بھی سن لے کہ حکومت نے اس شعبے میں جتنے اچھے اقدامات کیے ہیں آج تک کسی حکومتی اہدے دار کو یہ تحفیق نہیں ہوئی ہے کہ اتنے کھل کر بات کرے رانہ صاحب نے جس طرح حکومت اقدامات کی سراحت کے ساتھ بات کی ہے ہمیں بھی سمجھ آگئی آپ کو بھی سمجھ آگئی ہوگی رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین راشد اجازی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی